اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ کو امیدہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے خوب اچھے سے اپنا اپنے اپنے برز کا خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہم حمد ریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں برز پلینٹ پاک پتہ نمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کریں گے تک بہلا آئیکن اپیر ہوگا اسے ہی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہارانیبلی ویڈیو اپنے برز پلینٹ پاک پتہ رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہ ہے جیسے کہ میں نے بہت سی ویڈیوز میں بتایا ہے اور جن کو آپ چینل پر ویزٹ کر کے دیکھیں سکتے ہیں گرمیوں میں بریڈ لینے کے کیا کیا نقصانات ہیں گرمیوں میں جہاں بریڈ لینے کے ایک نقصان یہ ہے کہ برز کے مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں بریڈ کے بچوں کا بھی مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور انہی میں میں نے ایک پاتھ یہ ہی بتائی ہے کہ گرمی کے وجہ سے انڈوں کے اندر بچے ہی نہیں بنتے ایسے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ گرمی کے وجہ سے ان کے اندر ایک فریٹیلیٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ بچے کے لیے انڈا جمتا نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ پیٹ نہیں سکتے گرمی میں کیونکہ بہت گرمی ہوتی ہے اگر وہ پہلے بات وہ بیٹھ نہیں سکتے دوسری بات وہ بیٹھیں گے تو پہلے گرمی کے وجہ سے اتنی ہیٹ ہوتی ہے اور پھر ان کے بیٹھنے سے ہیٹ ہو جائے تو پھر اس کے ٹیمپریچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایک کا اس وجہ سے ایکز خراب ہو جاتے ہیں یہ میرے پاس ایک پیر ہے میں آپ کو دفاع بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں تو ان میں یہ جو بلو ماس کا پیر آپ کو نظر آرہا ہے اس پیر نے ایکز نکالے تھے اس والے کھانے میں یہ آپ نے اگر پشری ویڈیوز دیکھیں ہو تو یہ دونوں میں نے یہاں پہ سامنے رکھے ہو گئے تھے تو انہوں نے جو ایکز نکالے تھے وہ میں نے آیا چیک کیے ہیں کیونکہ ہم نے شیئر شفت ہونا ہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر ایکز ہو نہیں اس کے اندر تر ایکز تھے یہ نہیں جو پیشری اور بلو ماس کے جو سامنے بٹھے ہیں اس طرف ہمارے طرف یہ جو آپ کو اب نظر آرہے ہیں بلو ماس کے پیشری نے تو اگلے کیا ہی نہیں ہے ایک دفعہ کیے تھے وہ خراب ہو گئے تھے اب دوبارہ انہوں نے اگلے کیا ہی نہیں کیے اور پیشری جو ہے یہ ایکز فیٹائل نہیں کر رہی میں اس کو چیک کروں گا اگر اس نے ایک دفعہ بھی انفیٹائل ایکز دیئے تو اس کو میں آؤٹ کر دوں گا اگر یہ لوڈڈ ہے ایکز کے لئے بلکل ریڈی ہے یہ لوڈڈ ہے چلیں دو تین دن میں شیئر شیپ دو رہے ہیں وہاں جا کے اگلے کر دے گی اور یہ تو بہت ایشو ہے اگر اگلوڈڈ ہو تو اس کے لئے بوکس واپس رف دینا زیادہ بیٹر ہے تاکہ وہ اگلے دے دے ورنہ اس میں اگلے بائنڈنگ کا اندیشہ ہے چلیں دیکھتے ہیں میں نے لیے جو بلو ماسک ہے اس میں انڈے دے رکھے تھے اور وہ انڈے فرٹائل نہیں ہوئے اس کی وجہ سے میں نے ابھی ان کو چیک کیا تو وہ انڈے انفرٹائل دے سارے اللہ حجی یہ نیا کام ہو گیا میرے پہنچنے سے پہلے ہی میں اس کے اندر رکھے گیا تھا میرے پہنچنے سے پہلے ہی جو دیسی مرگیاں ہیں ہماری یہ ان انڈوں کو چھلکوں سمیت ہی کھا گئی کیا بات ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وہ رکھے ہوئے تھے اور یہ جو ان کا پانی وغیرہ نظر آ رہا ہے یہ مرگی ان انڈوں کو چھلکیں سمیت ہی کھا گئی بیرلی دے میں نے پہلے ہی چیک کر لیا تھا کہ وہ انفرٹائل تھے تو اب میں نے کیا کیا اب میں نے یہ چیک کیا کہ جیسے یہ ایکس لے کرنے کے لیے ریڈی ہے پھر بھی میں اسے بریڈ نہیں لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انفرٹیلیٹی کا ایشو آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ تاکہ برڈز کو ریسٹ مل جائے اس لئے میں نے ریسٹ دینے کے لیے ان کو ان کی مٹکیاں باکسز بگرہ ہٹا دیئے یہاں پہ آپ دیکھیں کافی ساری مٹکیاں تھی میں نے ہٹا دیئے ہیں صرف یہ والے رہنے دیئے ہیں گھونسلے جو ہیں نیس اور ایک مٹکی ہے اس میں انہوں نے بھی اگوگرہ لے نہیں کیے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے ہی مٹکیاں ہٹا دی ہیں یہاں پہ کافی ساری مٹکیاں تھی اسی طرح یہاں پہ بھی ایک دو مٹکی تھی وہ بھی میں نے ہٹا دی ہے تو یہ سیچویشن ہے کافی دکھ ہوا مجھے اتنے دنوں سے میں انتظار کر رہا تھا بچے کب نکلیں گے بچے کب نکلیں گے اور وہ تو چاروں ہی انڈے خراب ہو گئے جن میں سے دو تو ویسے ہی ٹوٹے ہوئے تھے ٹوٹے ہوئے انڈوں کے اندر تو بچہ بنی نہیں سکتا چاہے ہلکی سی خراش ہی آئی ہو تو وہ ان کو میں نے سبی کو پھر آؤٹ کر دیا تو ٹھیک ہے ویورز مزید اچھی اچھی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ دیشنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ان کا بہت بہت شکریہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ اللہ حافظ